بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پبلک ٹی وی نیوز اور میں ہوں آمیر حبیب شہید سراج ریسانی پاکستان کے سپاہی تھے ایک بہادر محب وطر پاکستانی سے محروم ہو گئے آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجبہ کہتے ہیں کہ ریسانی خاندان نے پچھلی تین نسکوں سے بڑی قربانیاں دی دہشتگردی اور انتہا پسندی کو شکاست دے کر رہیں گے باگ فوج کے سپاہ سالار کی متاثرین کے زخموں پر مرم رکھنے کے لیے کوئٹہ آمد سراج ریسانی کے اہل خانہ اور شہداد کے دیگر لبائکین سے گلقات کی کوئٹہ میں بندماکے میں زخمی ہونے والوں کی بھی عیادت کی نظیر اعلیٰ بلوچستان کہتے ہیں کہ یہ نیا واقعہ نہیں پچھلے واقعات کا تسلسل ہے پڑوسی ملک دہشتگردی کروا رہا ہے دہشتگرد الیکشن رکوانے میں کامیات نہیں ہوں گے الیکشن اپنے وقت پر ہی ہوں گے حکومت بلوچستان کا شہدہ کے لوائکین کے لیے پندرہ اور شریف زخمیوں کے لیے پانچ لاکھ پی قسم داد کا اعلان سانہ مستونگ پر ہر آنکھ عشق بار ہر فورم پر اخصوص کا حضار عمران خان کہتے ہیں کہ سانہ نے گیرے ستمیں سے دوچار کیا موقع ملتے ہی متاثرہ خاندانوں کا غم بٹھتے مستونگ جاؤں گا شائر عبریدی کا خود کوش حملے پر ہزارے مزمت متاثرہ خاندانوں کے لیے دعائیں کی انٹرنیشنل باکسر محمد نسیم بھی سانہ پر انتہائی افسردہ دہشتگردی میں کئی جانوں کے زیادہ پر امریکہ سعودی عرب اور چین کا ہزارے افسر کرپچن کا گارڈ پادر نواز شریف واپس آگیا نواز شریف کے ساتھ شباز نے گیم کر دی شباز شریف کی بھی باری آئے گی بھائی کے پاس ڈیالہ جیل ہی جائے گا لاہور سے صرف پانچ ہزار لوگ نکلے شباز شریف گاڑی میں چھپا بیٹھا رہا امران خان کا جلسے سے خطاب امران خان کا مزید کہنا ہے کہ پیسہ کوئی بنا رہا ہے منی لانڈرنگ کوئی اور مدر قیمت عوام ادا کر رہی ہے ملک کے اندر اور فائر بیٹ کی کونٹیں دھماکے کرا رہی ہیں جان کا خطرہ ہے مگر انتخابی مہم نہیں روکیں گے لوگ غم زدہ ہیں جلسوں میں نعرے نہیں لگوا سکتے بلاول بھٹوں نے مستون دھماکے کے پاس بلکستان میں انتخابی سرکرمیاں مہت تل کر دی بالا کنڈ میں انتخابی جلسہ بھی منصور حاصف سرداری کہتے ہیں کہ بلاول کی رہا میں رکاٹنے ڈالنے والے ناکام ہوں گے نواز شریف کو اڈیالہ جیل میں قیدی نمبر 3421 آلات کر دیا گیا اڈیالہ جیل میں نواز شریف کو سیل نمبر 11 میں رکھا گیا مریم نواز کو قیدی نمبر 3422 آلات ہوا باپ بیٹی کا جیل میں ایسی نام ملنے کا شکوا تین میڈیکل بورڈز نے نواز شریف اور مریم نواز کا معاہنہ کیا صاحب خزریعظم کا بلٹ پریشر شوگر سب نارمل جبکہ مریم نواز میدے کی تکلیف کا شکار باپ بیٹی لندن سے اپنے ساتھ دوائی بھی لائے ہیں نواز شریف کا فیصلے کے خلاف وقالت نام پر تستخط واجہ آرس فیصلے کے خلاف پیر کو اپیل کریں گے قانون آدمے لینے والوں کے خلاف قانون حرکت میں آ گیا شہباز شریف جعوید آشمی اور دیگر عام رینماؤں کے خلاف نہور میں مقدمے درد دہشتگردی اقدام قتل اور ہنگام آرائی کی دفاعات شامل فیصلہ بعد میں قانون کی خلاف برزی کرنے پر رانہ سناؤلہ کے خلاف بھی پرچہ کٹ گیا انتخابات دوہزار اٹھارہ کو کوئی سنجیدہ خطرہ نہیں لیکٹا حکام کی عام انتخابات سے متعلق الیکشن کیمشن کو بریفنگ لیکٹا کوارڈینیٹر کا کہنا ہے کہ انتخابات پچیس جولائی کو ہی ہوں گے انتخابات کو پورا مر بنانے کے لیے بھرکوز کوشنے کی جائیں گی سیکیورٹی خرشات سے متعلق الارس بجوائے جا چکی ہیں پیف جسٹس ساکرم نسار کا اسلام آباد کے سیکٹر ایف سکس میں کچکی آبادی کا دورہ لوگوں نے زندہ آباد کے بھرپور نارے لگائے پیف جسٹس کا پولی کلینک اسپتال کا بھی دورہ مریضوں کی شکایتیں سنی پیف جسٹس نے خراب انتظامات پر انتظامیتی سردنش کی جسے عوام سر پر بٹھا رہے ہیں وہ بھارت کے پیروں میں بیٹھ گیا کشمیری بگر کی لندر میں ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کے باہر دعایاں کہتے ہیں کہ نواز شریف جیسے سہتدار نے ہمارا ستیہ ناز کر دیا بھارتی پر یہ خونڈ بہاتے ہیں اور یہ ہولی کھیلے کی بات کرتے ہیں پبلک ٹی وی نیوز دیکھنے کا بہت شکریہ میں ہوں آمیر عبیب اور تازہ ترین سبریں اور پروگرام پیسنے کے لیے سبسکرائب کی دیا ہمارا چینل اور وزنس کیلئے پبلک ٹی وی نیوز دیکھنے کے لیے